وہ ایسے سارے جلوس کٹ دے لیکن ملاد اڑا جلوس صحابہ کٹ دے میں کہا جیلے تُس ہی کٹ رہے ہو اے صحابہ کٹ دے ذکر روکے فضل کٹے نقص کا جو یا رہے اللہ حضرت فرماد ذکر روکے فضل کٹے حضورﷺ ذکر روکے صحابہ ملاد نہیں منایا اس واسطے کے تذکرہ نہیں کرنا جلسہ نہیں کرنا ذکر روکے فضل کٹے اور حضورﷺ فضل و کمال والی حدیثیں ایسے چونکے ایسے تھا تو چونکے ایسے ذکر روکے فضل کٹے اور نقص کا جو یا رہے پھر ایو جیانگر اللہ لوگوں کو قوم دے سامنے بیان کرے یہ نہیں تھا تو نہیں اللہ حضرت فرماد نے پھر کہے مردق کہ ہوں امت رسول اللہ کی فرمایا پھر مردار بکواس کرتا ہے کہ میں نے حضورﷺ کا قلمہ پڑھا اب جشنید ملاد النبی شریف آ رہا ہے اللہ اور ج کتوں وڈا جلوس نکلنا ہے می امیر کتنے واجی پہنچنا ہے کہ پھر اہتتام کتے ہونے آزارہ نہیں لکھاں دے ساونا لوگ کٹو کہ میں چاندہاں کی حضورﷺ امت لکھاں دے ساونا نکڑے وہ دن سارے کاروبار مرتل کر دے وے سارا دن حضور واسد ہے بے مقصد تے بے اہتتام نہیں پھٹوریان دی دکان تے جا کے مندر کھڑا ہو جائے پھٹوریان دی دکان تے کدی کھڑا ہو جائے کدی جناب جوز پینے شروع کر دے نا نا جس پیٹے چل رہے ہوں تو پوری توجہ ہوئے کہ میں آج کو اس محبوب دے رستے جا رہے ہیں جنا محبوب آج دنیا تے تشریف لے آئے اپنی پوری تیاری نہ رہاو گڑی تے بھی کشاک جھنڈا لاکھ ہی لے آو ووٹر سیکل تے بھی جھنڈا لاکھ ہی لے آو بس اتنا ہی اسی چھو پوری امت بھی ساری زندگی لاک رگتی رہے نا ایتا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کی حضورتی وجہ تو سنویں شکلیں ملی ہیں حضرت جنید بغدادی بغدادی گلی چاہ رہے سن تھے کہ کتہ آ گیا کتہ جنڈا آیا تھے آپ انجھ ہتھ بن کے کھڑے ہو گئے انجھ ہتھ بن کے کھڑے ہو گئے کتہ گزر گیا تھے بعد اجھ مرید کرنے لگے حضور انسان تھے انسان تھے انسان تھے کتہ تھے سامنے تسی تعظیم تھے طورتے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جلے ہو اس کتے میرے کو ایک سوال کیتا میرے کوئی جواب کوئی نہیں سی پردوں میں چھپا ہو تو چشمی بینا دیکھ لیتی ہے کیوں جی اونا حضور کے پوچھا حضور ایک کتے کی پوچھا سنو اسی کتنے انسان تھے تھے بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا اس کتے نے میرے کوئی سوال کیتا جنید بغدادی ازل ایک دنکیڑی نیکی کیتی سی کہ تینہ رب نے انسان بنایا جنید بغدادی فرمایا میں ہتھ بن کے کھڑا ہو گیا میں کہا نا نا اے تو دا کرمی سی میں نے انسانہ جیسی شکلتا فرمایا اسی تو اے دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے کدی بھی نا اپنے آپ نو پچھ سمجھے کرو اے تو دا کرمی ماؤ تو یق گلستانیم وازمہ رحمت اب گرجیل طافش طرح گل قد ومارا خارساق این جناب فول لگیا سمنا ٹیانی نا تو ناڑ کنڈے بھی سم دیت اور فول نے کنڈے نو بے کے مو دوسری طرف کی تا انہیں کہا نا نا اتنے نخریں نکر ٹیانی ایک کہئے درخت ایک کہئے اے تو دا کرمینت ہے انہوں نے فول بنایا تو میں نے کنڈا بنا دیتا یہ تو اس کا کرم تھا کہ اس نے تجھے خوشبو والا پھول بنا دیا اور مجھے کانٹا بنا دی یہ تو اس کا اپنا فیصلے ہیں اس واسطے بڑی تیارین آنے انشاءاللہ جلوس تیارے ہیں ہار طرفوں آنے ہاں جتنے چھوٹے جلوس علاقہ ہی نکل دیں نو سہا آرے جناب اپنے علاقے جو پھر کے تو پھر حضرت دربار میں امیر غیرت مند فقیر دے دربار تو ایک فقیر دے دربار تو وہ کیڑا غیرت مند فقیر پتہ ہے شاہ جہان جنہوں ملن آیا قادری بابا شاہ جہان ملن آیا آپنوں تو آپ کوٹھے تھی چڑ گئے تو باہر دربان کھڑا کر دیتا انہوں نے کہا اندر نہیں آنے دیتا اس ویڑے دے بادشاہ آئے ہو جائے دنیسا نہ ہوتے جنہوں خاتم ان نبیین نہیں سکھ پڑھنا آنے دا اس ویڑے پڑھے لکھے بادشاہ آئے ہونے سے اور تھلے جد انہوں پتہ چلیا نا حضرت اٹھے چلے گیا دربان کھڑا کر دیتا تھلو انہیں کیا در درویش دربان ابایت انہیں کہا اوہ بھی کوئی درویش ہوندہ کہ جید دروازے ہوتے چوکیدار کھڑے ہو اے کی ہویا تو چنگا درویش ہے انہیں تھلو یہ شیر پڑھے حضرت میاں میر نے انہیں سنن کے فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا تھلے آیا تھے دوزانوں ہو کے بیٹھ لیا اتنی دیر ایک آفتے کول آفتا ایک مرید آیا انہیں سونے دا نا ایک سکہ پیش کی تا سونے دا نظرانہ پیش کی تا اپنے پیرا نوں حضرت میاں میر نوں جتو آپ انہوں مرید نے سونا دیتا نا تے کانی جی یاکھنا اینج کر گئے نا شاہ جہان ویکھیا اینج انہوں نے کانی جی یاکھنا ویکھیا تھا اکبال کلندر اللہوری بول اٹھیا اکبال بولیا کہنے لگا گفت شیخ ای ذر حق سلطان ماست آنکہ در پہ روحان شاہی قداست فرماو میرے مریدہ اوہے سونہ بادشاہ لو دے دے